مجتر کا سرحد امن اور دوستی کی سرحد ہونی چاہیے پاکستان اور ایران کا اتفاق خطرات سے نمٹنے کے لیے سیاسی، فوجی اور سیکیورٹی حکام کے ترمیان بقاعدہ تعاون کا یادہ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وست دینے کا فیصلہ بجلی کی تجارت، ترسیل اور آئی پی گیس پائپلائن پروجیکٹ شامل پانچ سال میں وہمی تجارت کو دس ارب دولر تک بڑھانے پر اتفاق ایرانی صدر کے دور ہے پاکستان کا مشتر کا علامیہ جاری فریکین کا طویل مدتی، پائدار اقتصادی، شراکتداری اور باہمی تعاون پر مبنی علاقائی اقتصادی اور روابط کے موڈل کی ضرورت پر زور بہت اوقات ایسے فیصلے میں کرنے پڑیں گے جو شاید ہم اپنے لئے پسند نہ کرتے ہوں لیکن پاکستان کے عوام کے لیے، صوبوں کی ترقی اور خوشحادی کے لیے ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے تب ہی یہ جو گھاڑی ہے ترقی کی جمہوریت کی یہ آگے بڑھے عوام کی ترقی کے لیے کچھ ناپسندیدہ فیصلے کرنا ہوں گے معاشر استحکام کے لیے وفاق اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا پڑے گا آئندہ ہفتے غیر ملکی وفوز سرمایہ کاری کے لیے آئیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی وزیراعلا سندھ کے ہمرا گفتگو تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کا عظم، ملاقات میں ترقیاتی کاموں اور دیگر مسائل پر بات چھوئید مراد علی شاہ کا سلاب متاثرہ علاقوں کے لیے فنڈ کے عدم اجرا اور نئی سکیمز میں نظر انداز کرنے کا شکوا وزیراعظم ایم کم وفظ سے بھی ملیں گے کراچی اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی وزیراعظم کی تاجر برادری سے بھی ملاقات ہے معیشت سے متعلق تجاویز زیر غور آئیں گی کراچی آمدفر گورنر اور وزیراعلا نے وزیراعظم کا استقبال کیا شہباز شریف نے وزراء کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی پھول چڑھائے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بن کیے وزیراعظم کی طلبہ کے ہمراہ بھی مزار قائد پر فاتح خوانی نوجوانوں سے پاکستان کی خدمت کا حلف لیا آپریشن کے باوجود کچھے کے ڈاکو بے لگام گھوٹکی میں موچوے پولیس کی پکٹ پر حملہ ایک اہلکار شہید دو کوئی ہوا کر کے لے گئے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی سرچ آپریشن شروع جیک اب آباد کے علاقے تھلک سے مزید دو افراد اگوا اہل خانہ کا ڈاکو پر اگوا کا الزام پندرہ روز میں اگوا ہونے والے شہریوں کی تعداد چھے ہو گئی ڈاکو نے مغوی پولیس اہلکار اور بیٹے کی ویڈیو جاری کر دی رہائی کے لیے ستر لاک تاوان طلب کراچی میں کوئی ایسی امارت بتا دیں جو صوبائی حکومت نے محفوظ رکھی ہو گورنر ہاؤس باہر سے دیکھ لیں کیا حال ہے دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں گورنر اور وزیراعلا ہاؤس کے باہر کنٹینر لگے ہو ہندو جم خانہ کی امارت سندھ حکومت کو دینے کی تجویز پر سپریم کورٹ کے ریمارکس رمیش کمار سے مقالمہ کہا ہمیں آپ سے زیادہ ہندو کمیونٹی کے فکر ہے آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف فیصلے پر اپیلوں کی سامات کے لیے بڑا بینچ بنے گا سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینچ نے استعداد منصور کر لی معاملہ سپریم کورٹ کی کمیٹی کو بھیجوا دیا ملٹری کورٹ کے فیصلوں کی نقول طلب کر لی بیٹے کی گمشدگی سے متعلق حفیظ اللہ نیازی کی درخواست پر اٹرنی جنرل کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت درخواست گزاروں کے وقلاء کی نور اکنی بینچ بنانے کی استعداد لاپتہ کمیشن ان کے ساتھ ہی مل کر کام کر رہا ہوتا ہے جن پر الزام ہے پلس تمام اداروں سے بہتر وہ کاروائی سامنے کرتے ہیں جو معاملہ قانون کاروائی کرتے ہیں ان کی ریگولیشن کیا ہے اگر کوئی دہشتگرد ہے تو پرچا دیں معاملہ عدالت کاروائی نہ کریں عدالتیں کسی دہشتگرد کی پرٹیکشن نہیں کریں گی لاپتہ افراد سے متعلق کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس سماعت اکس مئی تک ملتوی ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی جائی کی زمانت کی درخواست پر سماعت تفتیشی آفیسر کی ادم موجود کی پر اظہار برہمی وارن جاری کرنے کا انتباہ نئے پروسیکیوٹر اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے سماعت ملتوی کرنے کی استعداہ زہر دیے جانے کا الزام اسلامباد ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کا اسلامباد ڈاگناسٹک سینٹر یا ایکسل لیپ سے معاینہ کرانے کا حکم پیر تک رپورٹ مانگ لی حکم پر عمل درامت نہ ہونے پر اظہار برہمی ایڈوکیٹ جنرول کے خلاف توہین عدالتی کاروائی کا اندیا پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخواہ اسمبلی میں فورڈ بلوک بننے کا اشارہ فیصل کریم کنڈی بولے وزیراعلا کو پیغام ہے سمجھ جائیں ایسا نہ ہو آپ کو آدھی اسمبلی فارغ کرنا پڑے احتجاج کے بجائے عوام کے مسائل حل کرنے پر فوکس کریں فیصل کریم کنڈی کی فضل رحمان پر بھی تنقید کہا سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں بتائیں اسمبلیہ کس نے خریدی اور کس نے بیچی شواہد ہیں تو سامنے لائیں پی ٹی آئی کے نقشے قدم پر نہ چلیں اگر تحفو ذات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں شرح سود میں ممکنہ کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی خبریں پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈرٹ انڈیکس میں ساڑھے چھے سو سزائیت پوائنٹس کا اضافہ پہلی بار بہتر ہزار پوائنٹس کا سنگیمی لبور پنجاب حکومت نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیٹ کی منظوری دے دی لہور سمیت پانچ بڑے شہروں میں بے گھر افراد کے لیے پانچ سو انیس کنال ارازی پر منصوبہ بنایا جائے گا جگہ کی نشانتہ ہی کر لی گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کو موڈل گھروں کی تعمیر اور مہانا قیس پر بریفنگ وزیرالہ بلوچستان مانگی دیم منصوبے کی تکمیل میں تاخیر پر برہم حکمہ داخلہ کو دیم کی تعمیر کے لیے سیکیورٹی فرام کرنے کی ہدایت کہا عوامی مشکلات کا احساس کریں ہیلے بہانے نہیں چلیں گے سست روی ورفسران کو گھر بھیج دیں گے تعم ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے سولرائزیشن کے لیے تجاویز مرتب کرنے کے لیے کمیٹی قائم پولیس کا فواد چادری کو نومائی کے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے بیانات میں فواد چادری کے ملوث ہونے کے شواہد ملے مقدمات اور تفتیش کی تفصیلات کا اثر انو جائزہ لیا جائے گا گجرات کے جی ایچ کیو اسپتال کے سرجیکل وارڈ کی چھت گر گئی مل میں تلے دب کر ایک مریض جانبہاک ان نے زخمی ساتھ کی حالت تشویشناک وزیر تعمیرات و مواصلات سوہیم احمد برد کا نوٹس محکمہ سی انڈیو کے متعلقہ افسران سے ریپورٹ طلب کر لی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کا اعلان کراچی کے ساحل پر آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کی مبینہ خودکشی کا ڈراؤپ سین تاہر محمود گھر واپس آ گیا بولے بیوی سے نراز ہو کر گیا ڈرانے کے لیے سمندر میں ڈوبنے کا کہا واپسی پر کچھ لوگوں نے بے ہوش کر کے ہوا کیا ہوش آیا تو نازم آباد میں تھا پولیس نے تحقیقات کے لیے تھانے گلوا لیا امریکہ فلسطینیوں پر مظالم اسرائیل کے پشت پر چھبیس ارب ڈالر امداد کا بل سینر سے بھی منظور اسرائیل نوازی کے خلاف امریکہ میں طلبہ تحریک میں تیزی نیو پالکلے یونیورسٹی میں دھرنا سینیٹر شومر کے گھر کے باہر یہودی طلبہ کا مظاہرہ فلوریڈا میں امریکی صدر کے کونوائی کے سامنے بھی احتجاج کولمبیہ یونیورسٹی کے طلبہ بھی سڑکوں پر آ گئے اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی تمام کمپنی سے تعلق توڑنے کا مطالبہ پاکستان اور نیوزلین کے درمیان چوتھارٹی ٹوئنٹی کل نہور میں ہوگا کومیٹی میں تبدیلیوں کا امکان رزوان انجری کے باعث میچ نہیں کھیلیں گے موسن نکوی کی بے سہارا اور یتیم بچوں کو میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت ایک سو چالیس بچے قضاف اسٹیڈیم میں پی سی بی کے مہمارے خاص ہوں گے فرسٹ کلاس انگ کلوجر کی ٹکٹس فراہم اور سعودی فوٹبال کلب علیہ حلال جیت کر بھی ہار گیا علین ہار کر بھی ایشن چیمپینز لیگ کے فائنل میں پہنچ گیا سیمی فائنل کے دوسرے میچ میں علیہ حلال نے علین کو شکست دی ایگری کیٹ پر پانچ چار کی برتری سے علین نے فائنل میں جگہ بنائی موسیقی 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 موسیقی